موسیقی السلام علیکم ناظرین ہمارے سریکی و سیب کا جو ایسٹس ہیں وہ شاکر شجعبادی ہیں وہ اپنی شہری میں کہتے ہیں بات تو کافی لمبی ہے لیکن مختصر میں بات کروں گا کہ آپ کو سچ بات کہنی چاہیے بلے کسی کو کڑوی کیوں نہ لگے شاکر شجعبادی کہتے ہیں یہ سچ آکھنا بگاوت ہے بگاوت نہ ہے شاکردہ یہ سچ آکھنا بگاوت ہے بگاوت نہ ہے شاکردہ چڑھاؤ نیزے تے سربھاویں میرے خیمیں جلا دے وہ سچ بات کہنی چاہیے آج کا جو میرا موضوع ہے کہ کھیت کے کیڑے جو ہیں جو آپ کی ذریعی زمین کے کیڑے ہیں وہ آپ کو سپری سے اپنا پیس اور وقت بچا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں سے آپ سپری بنا سکتے ہیں وہ کیا چیز ہے آپ جو ہے نیم کے پتے لے لیجئے تین کلو آکڑے کے پتے لے لیجئے تین کلو اس میں گائے کا بشاب ملا لیجئے بیس لٹر اگر گائے کا بشاب نہ ہو تو بھینس کا بشاب ملا لیجئے اگر بھینس کا بشاب نہ ہو تو پانی ملا لیجئے آدھا کلو آپ تماکو ملا لیجئے یہ تمام چیزیں جو ہیں اور تین کلو ہی اس میں اپنا جو ہے نا دھتورے کے پتے آپ ملا لیں اور دو کلو بگین کے پتے ملا لیں اس کی آپ چٹنی بنا کے یہ آپ پندرہ دن پڑھا رہنے دیں اس کے بعد اس کو اُبا لیں اور پھر آپ چھان لیں چھاننے کے بعد جو ہے یہ کسی بھی قسم کی سبزی پہ یا کسی بھی قسم کی فصل پہ آپ سپری کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی عوض پیدوار بھی بڑھے گی آپ کی فصل جو بیماریوں سے بچے گی اگر آپ ویسے چار سپری کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک سپری کرنے سے آپ کی فصل بہتر ہوگی دوبارہ آپ کو سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور عام جو سپری ہیں میرے پاس کئی ایسے زمیندار بھی آتے ہیں کہ حکیم صاحب جو کمپنیز نے سپری بنائی ہے نا جناب وہ کیڑا کے ہمارا کیا مرے گا فصل کا ہم نے کٹے کو پھلایا ہم نے بھینس کو پھلایا ہماری بھینس اور کٹے کو بھی کچھ نہیں ہوا تو فصل کا کیا گیڑا مرے گا تو سب کا سب دھوک ہے اس لئے ساتھ چور ہق بات کہنی چاہیے بھلے کسی کو بری لگے بھلے کمپنیز والے بھی سن رہی ہوں اس لئے آپ جو ہے سپری سے بچیں جو کیمیکل کی سپری آ رہی ہے اور اس سپری سے آپ عوص پیداوار بہتر کر سکتے ہیں ہم جو ہے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تندرست رہ سکتے ہیں صحت مند رہ سکتے ہیں وہ کس طرح رہ سکتے ہیں جب سپری کیمیکل کی نہیں کریں گے نیچرل سپری کریں گے اور ہم وہ سبزیاں کھائیں گے اور چارہ جو ہے جانور کھائیں گے جانوروں کا گوشت جا اپنا اس کا دودھ جو ہم پیئیں گے ہم امراض کا شکار نہیں ہوں گے اور اس طرح ہماری جینیٹک پرالوم بھی نہیں ہوں گی جینیٹک امراض نہیں ہوں گے ہمارے اندر کینسر کیوں بڑھتا جا رہا ہے میدے کے امراض کیوں بڑھتے جا رہے ہیں جگر کے امراض کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ناقص خوراک ہے آپ سے سو سال پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اس لئے آپ یہ سپری استعمال کریں اور اس سے سستی سپری آپ کو اور بتاتا ہوں لسی آپ لے لیجئے تازہ اور اس میں پانچ لٹر لسی ہو پانچ لٹر لسی اور پانچ لٹر نیم کا جو شاندہ بنا ہوا یہ دونوں چیزیں آپ لے لیں اور شامل کر لیں اس کی سپری بنا کے کریں یہ بھی بہت عالی قسم بھی سپری ہے تیسرا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سپری کرنے کا سپری آپ لسی لے لیں ایک مٹکے میں اور اس کو جو ہے چاروں اطراف سے گوبر کے اندر دفن کر دیں اور اوپر موں اس کا کھلا ہو پندرہ دن بعد آپ نکالیں اور اس لسی کو جو ہے اس میں آپ نیم کا پانی ڈال لیں اور آپ سپری کریں تو ہر طرح کے کیڑے جو ہیں مر جائیں گے مچھر مر جائیں گے کاخروج مر جائیں گے یہاں تک کہ زہریلے بچھی کے لیے بھی بہت مفید ہے آپ یہ سپری کریں گے تو آپ کی فصل کی عوص پہ دوار بہتر ہوگی پھل لگے گا